کو دیں گے وزیراعظم نواز شریف نے وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید سے وزارت واپس لے لی ہے تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں تازہ ترین اطلاعات کی مطابق وزیراعظم نواز شریف نے وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید سے وزارت واپس لے لی ہے تفصیلات کے لیے بات کریں گے ڈائریکٹر نیوز جیو نیوز رانا جوا صاحب ہمارے صاحب لائن پر موجود ہیں رانا صاحب کیا اطلاعات ہیں اس بارے میں ایک بار پھر سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے ڈائریکٹر نیوز جیو نیوز سے وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید سے متعلق اطلاعات ہیں کہ وزیراعظم نواز شریف نے وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید کی وزارت واپس لے لی ہے تازہ ترین اطلاعات آپ سے شیئر کر رہی ہیں ایک بار پھر سے بات کریں گے ڈائریکٹر نیوز جیو نیوز رانہ جواد ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں رانہ صاحب کیا اطلاعات ہیں اس بارے میں دیکھیں ابھی آپ کو یاد ہو کر کچھے اکتوبر کو ڈان اکتوبر میں جو خبر شبی تھی جس کے متعلق کہا گیا تھا کہ وہ سیکیوریڈی کی بریچ ہے اس پہ انٹینئر منسٹر چودی نیسار نے تحقیقات کی تھی تحقیقات میں کوئی بات ابھی تک کلیرلی اسٹیبلش تو نہیں ہوئی لیکن یہ ضرور پتا چلا کہ کہیں کہیں لیپسیس سامنے آیا ہے کہیں کہیں تک غفلہ بلتی گئی ہے اور اس کے قصوربار جو ہے وہ انفرمیشن منسٹر ہے جس کی وجہ سے ان کو پرائم نسٹر کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آپ اپنے عوضے سے حق جائیں تاکہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری جو اب تشکیل دی جاری ہے جس میں ملٹری انٹیلیجنس آئی ایس آئی اور انٹیلیجنس بیورو کے لوگ شامل ہوں گے وہ اب یہ فارمن انکوائری شروع کرے گی اور اس انکوائری کے بعد سامنے آئے گا کہ یہ لیک کے ذمہ دار جو ہے وہ کون ہے ابھی جو سٹیپ لیا گیا ہے اس میں یہ نہیں کھا گیا کہ یہ سٹیبلش ہو گیا کہ لیک جو ہے وہ کس کی طرف سے کی گئی ہے یا بریچ کس کی طرف سے کی گئی ہے جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے اس نے یہ کھا گیا ہے کہ ابھی تک ہی جو انکوائری جو وزیر داخلہ نے کی تھی اس نے یہ سامنے آیا ہے کہ کہیں کہیں قفلت بڑھتی گئی ہے انفرمیشن منسٹر کی طرف سے ان کے حوالے سے اس لیے ان سے کہا گیا کہ وہ منسٹر چھوڑ دیں اور اب جو انکوائری ہوگی اس میں وہ شامل ہوں گے اور یہ انکوائری کمیٹی جس کے اندر آئی ایس آئی مینٹری انٹیلیجنس اور آئی بی کے لوگ شامل ہیں وہ یہ انکوائری جو ہے وہ اس کے اندر یہ کنکلوٹ کریں گے کہ یہ جو لیک تھی اس کا ذمہ دار کون تھا یہ جو سٹوری تھی جس کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ فوج نے کافی اعتراض کیا تھا وزیراعظم ہاؤس نے بھی اس کو ریجیکٹ کیا تھا فارن آفیس نے بھی ریجیکٹ کیا تھا لیکن اس کے باوجود یہ اسٹیبلش کرنا فوج نے کہا تھا کہ ضروری ہے کہ اس نے دیکھا جائے کہ یہ کس نے اور کیسے لیک کیا تو ابھی تک کی جو انکوائری تھی جو 6 اکٹوبر کی خبر کے حوالے سے تھی اس میں جو ایک چیز سامنے آئی یہ نہیں پتا چل سکا تھا کہ لیکس نے کی لیکن یہ ضرور اسٹیبلش ہو رہا تھا کہ جو انفرمیشن منسٹری ہے اس کی غفلت ہے اور ان کو چاہیے تھا کہ اس سے زیادہ پرویکٹیو ہوتے اس کے بعد اب یہ جب انکوائری کمیٹی بنی ہے تو یہ جو ہے یہ اسٹیبلش کرے گی کہ لیکس جو تھی اس کے دیندار کون تھے کیونکہ وہ جو میٹنگ تھیں اس کے اندر سیویلینز بھی تھے اور ملیٹری کے لوگ بھی تھے تو اب یہ انکوائری کمیٹی جو ہے یہ دیکھے گی تمام ایویڈنس کو اور چونکہ پروید رشید صاحب انفرمیشن منسٹر کا آفیس ہول کرتے تھے اس لیے ان کو ہٹا دیا گیا کہ یہ نہ تاثر اوبرے کہ وہ انفرمیشن کر سکتے ہیں منسٹر ہوتے ہوئے ان کے لئے انکوائری مشکل تھی اور جو ابھی تک انکوائری ہے ظاہر ہے اس نے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان کی طرف سے ان کی منسٹری کی طرف سے غفلت بکتی گئی ہے رانہ صاحب کیا اطلاعات ہیں کچھ بتایا گیا کب تک پرویز رشید اپنا استیفہ پیش کریں گے اور ان کی جگہ کون خدمات انجام کرے گا جب تک یہ انکوائری مقامل نہیں ہو جاتی دیکھیں یہ جو ہے یہ تو اس میں انفرمیشن منسٹری کی تو بات آلیدہ ہے یہ تو ظاہر ہے پرائیم میسٹر کا جسی این ہے کہ وہ کس کو یہ عوضہ دیتے ہیں جونئر منسٹر کو دیتے ہیں پارلیمانی سیکٹری کو دیتے ہیں لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ وہ خبر جس کے پیچھے بہت زیادہ شور تھا آپ کو یاد ہوگا کہ سیول ملٹری ریلیشنشیل میں بہت زیادہ تناؤ پیدا ہو گیا تھا کور کمانڈر کانفرنس کے اندر بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ وہ چاہتے ہیں کہ سکی انکوائری اور کس کو بار کو سزا ملے اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ دو دن پہلے رات کو شام کے وقت وزیر داخلہ اس کے بعد پھر فائننس منسٹر اسحاد دار اس کے علاوہ سلیاب کے چیف منسٹر شہباز شریف بھی گئے تھے اور انہوں نے آرمی چیف سے ڈیٹی آئیس آئی سے ملقات کی تھی اور ان کو بریف کیا تھا اس سارے اپیسوٹ پہ کہ یہ جو ہے یہ اس کا اس کے جو آؤکم تھی اس کے اور اس کے بعد یہ فائفٹہ کیا گیا کہ چونکہ ابھی تک یہ اسٹیپلش نہیں ہو پا رہا کہ اس کا آریجن کون ہے یہ کس نے کنسیب کیا کیسے ہوا تو ایک پر فارمل انکوائری کی جائے گی جس کے اندر یہ سارے فیکٹ اگزائمن کیا جائیں گے اور چونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ انفرمیشن منسٹر جو ہے جو اس کے جو کہ انیشل انکوائری میں سامنے آیا تھا کہ ان کی طرف سے کوئی کوتا ہی کی گئی ہے ان کے محکمے کی طرف سے ان کو ہٹا کے وہ بھی انکوائری میں شامل ہوں گے میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھا سٹیپ ہے اور یہ ٹرانسپرینسی کے لیے ضروری ہے اور میرا خیال ہے یہ بھی انٹینشن بازیہ کرتی ہے گورنمنٹ کی کہ وہ چاہتے ہیں کہ جیسے پرائیم نسٹر ہاؤس سے بھی آیا تھا کہ یہ انفرمیشن جائے فیبریکیٹیڈ ہے تو اس کی طے تک پہنچا جائے کہ اس کے پیچھے کونسے لوگ انوال ہیں آپ بتا رہے ہیں کہ جب تک اس خبر کی تحقیقات مقمل نہیں ہوتی تب تک کے لیے وزیر اطلاعات وفاقی وزیر اطلاعات پرویس رشید کون کے عہدے سے ہٹایا گیا اسی معاملے پر بات کریں گے رانت صاحب آپ ہمارے ساتھی رہے گا سینئر تجزیہ کار طلت حسین صاحب اور شازیب خانزادہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے طلت صاحب طلت صاحب بتائے گا یہ تازہ ترین خبر سامنے آ رہی ہے کہ جب تک سرل المیجا کی خبر کی تحقیقات پوری نہیں ہوتی پرویس رشید کو تب تک کے لیے عہدے سے ہٹایا گیا کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کو آپ دیکھیں ابھی رانت صاحب نے جو بات کی میرے خواہد میں اس میں ہم اضافہ کر سکتے ہیں اتنا ہی کہ حکومت کی طرف سے ایک سیفری وال کریٹ کرنے کی بھی ضرورت تھی یہ کہیں امپریشن نہ جانے لگے حکومت کے حال میں کہ جساں حکومت کسی کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے اور ہم سب کو یاد ہے کہ جب یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جی آئی ٹی جوائنٹ انویسٹگیشن ٹیم بنے گی اور چودری نصارلی خان اس پہ ہیڈ کریں گے تو عملا پرائیم میسٹر نے خود کو بھی اور اپنے آفیس کو اس سے الہدہ کر لیا تھا اور ایک انڈپنڈنٹ انکواری سامنے آیا جی اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا پروید رشید صاحب کی الہدگی جو ہے وہ بطور سرزا کے ہے یا انکواری کی ریپورٹ کے جو کنکلوجنز ہیں ان کے مطابق ہیں یا ان کو اس انکواری کو بہتر اور شفاف طریقے سے کروانے کے لیے اپنے آدے سے الہدہ کیا گیا ہے اس پہ مزید بضاحت چاہیے ہوگی پروید رشید صاحب کیونکہ انفرمیشن منیسٹر ہیں ظاہر ہے وہ صاحبوں کے ساتھ رابطے میں بھی رہتے ہیں وہ میٹنگز بھی کرتے ہیں وہ بیک گراؤنڈ بریفنگز بھی کرتے ہیں تو وہ اس تمام طوفان کی زد میں تھے اب مزید بضاحت جب معلومات صاحب میں آئے گی تو بضاحت ہوگی کہ آیا یہ سزا کے دور پر الہدہ کیا گیا ہے یا انکواری کو شفاف کرنے کے لیے الہدہ کیا گیا انکوہ دے سے تلت صاحب آپ ہمارے ساتھی رہے گا رانہ چوات صاحب بھی ہمارے ساتھی موجود ہیں اور اسی دوران مجھے جوائن کیا ساتھی انکر آئیشہ خالد نے بلکل اور شہزیب خانزادہ بھی ہمارے ساتھی موجود ہیں ظاہر ابھی تک ہم نے پرویس رشید کو جب بھی بات کرتے سنا ہے تو بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ ہمیشہ وہ انفرمیشن پہنچاتے آئے ہیں جو بھی اپنے عہدے کے حساب سے وہ کام اب تک کرتے آئے ہیں تو آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے ابھی جو ریسنٹ ڈیویلپنٹ ہے اس پر جی شہزیب ان فیکٹ مزر عباس صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے مزر عباس صاحب سید علیت حسین صاحب دونوں ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں مزر عباس صاحب کس طرح دیکھیں اس ٹیپ کو آپ دیکھیں میرا خیال ہے یہ بڑی اہم ڈیویلپمنٹ ہے اور ساتھ میں یہ بھی جو خبر کے وزیر دفاع خوضہ آصف بری زمانہ ہو گئے ہیں یہ بھی اسی تناظر میں دیکھنی چاہیے میرا خیال ہے جو انکوائری اب تک ہوئی ہے اس نے کوئی چار نام یہ اطلاعات ہیں کہ کوئی چار نام پائے ہیں اب اوفیشلی تو یہ نہیں بتایا گیا کہ وزیر طلاع سے خرمدان کیوں لیا گیا ہے لیکن ایک خاص تناظر میں اس میٹنگ کے بعد جو آرمی کیف سے ہوئی ہے